اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے زبیر شاہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ٹیکنیکل زبیر شاہ دوستو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے وہ ویڈیو پرائیویسی کو لے کر ہے ابھی ایک دو دن پہلے آپ سب کے موبائلز کے اندر ایک نیو ویڈیو کی طرف سے اپڈیٹس آئے تھی تین چار بڑے بڑے پیجز تھے جس میں ان کی ٹرمز اور کنیشنز لکھی ہوئی تھی ہیں اور ہم لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے اس کو اوکے کر دیا اب اوکے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کی ساری ٹرمز اور کنیشنز کو اکسپٹ کر لیا ہے کہ جو بھی وہ ہماری پرائیویسی کو لے کر کرنا چاہے کر سکتے ہیں اب پرائیویسی میں بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو ہمارے لیے نقصان دے ہو سکتی ہیں اب جب ہم ویڈس ایپ کو یوز کریں گے ہماری ٹوٹل لوکیشنز ان کے پاس ہے کہ ہم کہاں بیٹے ہیں ہم کس راوٹر کے تھرو انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں یا ہمارے راوٹر کے تھرو یا ہماری ڈیوائس سے کون کون کنیکٹ ہے اور ہماری پرائیویسی میں جب ہم بات کرتے ہیں کال کرتے ہیں ویڈیو کال کرتے ہیں میسیجز کرتے ہیں ساری کے ساری انفرمیشن ان کے پاس سیو ہوتی ہے اب وہ ہم سے یہ اس چیز کے اوپر انہوں نے سائن کروا لی ہے کہ یہ جو فیچرز ہیں یہ جو آپ کی پرائیویسی ہے ہم کسی اور پرپس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اب وہ پرپس کیا ہوں گے ہمیں آگے چل کے پتہ لگے گا لیکن کیونکہ فیس بک انسٹرگرام اور ورڈس ایپ ایک ہی کمپنی کے پاس یہ ساری اپلیکیشنز ہیں یہ سسٹم وہ آپریٹ کر رہے ہیں ان کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ جو ہمارے ویورز ہیں ہمارے سبسکرائبرز ہیں جو ہماری ایپس کو یوز کرتے ہیں ان کے لیے ہمیں فائدہ کرنا چاہیے نہ کہ ان کے لیے ہم مشکلات بڑھیں ہماری پرائیویسی ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یہ ساری چیزیں ہم ان کو کیوں بتائیں ہماری بہت ساری امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگ سیف کرتے ہیں اپنی ڈیوائس کے اندر وہ بھی ڈیوائس ان کی اکسیس میں آ جاتی ہے جب سے ہم نے یہ ٹرمز اینڈ کنیشنز کو اوکی کیا اب ہمیں کیا تھا جب ہمارے پاس آئی آپ لوگوں کے پاس آئی ہم نے اس کو پڑا نہیں ہم نے اتنے تین چار پیجز تھے انہوں نے جان کتنا لمبے پیجز بنائے تاکہ ہم ان کو پڑ بھی نہ سکے تو ہم لوگوں نے جب اس کو پڑا ہی نہیں اوکے کر دیا تو اس سے کیا ہوگا کہ اب ہم نے یہ چیزیں ایکسیپٹ کر لی ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کے ساری ٹرمز اینڈ کنیشنز کو مانتے ہیں اب آپ ہماری پرائیویسی کو لے کر جو بھی آپ آگے ان فیوچر آپ ان کو جو بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں اب یہ چیزیں ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں کیوں کہ ہماری پرائیویسی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے تو ان فیوچر اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ورڈس ایپ کو یوز کرنا کرنا ہے یا نہیں کیونکہ ورڈس ایپ سے ریلیٹڈ بہت ساری دوسری ایپس ہے جیسے ٹیلی کرام ہے یا دوسرا چیٹ می ہے جو چائنا نے بھی بہت ساری ایپس بنائی ہوئی ہیں میسنجر کے نام سے تو ان ایپس کو ہم یوز کر کے ورڈس ایپ کو بھی ہم بائے بائے کر سکتے ہیں اگر تو ورڈس ایپ ہمارے لیے یہ چیزیں چینج نہیں کرتا تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ انفرمیشن دینا تھی کہ آپ لوگ کوئی بھی کسی بھی سوفٹ ویر کی طرف سے اگر آپ کے پاس اب نیو اپڈیٹ آتی ہے تو اوکے کرنے سے پہلے آپ اس کو اچھی طرح پڑھ لیا کریں کہ اس کے اندر کیا ٹرمز اینڈ کڈیشنز ہیں تو میں نے بھی اس کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا میں نے بس ایسے اوپر نیچے کیا تو میرے مائنڈ میں بھی یہی بات تھی کہ نہیں جی یہ تو عام سے ایک اپڈیٹ سی لیکن بعد میں مجھے ریالائز ہوا ادھر ادھر سے مجھے پتہ لگا بہت سارے یوٹیوبرز نے اس کو پر ویڈیوز بھی بنائی ہیں تو تب مجھے کلیئر ہوا کہ یہ بسیکلی اپڈیٹ اصل میں تھی کیا تو میں نے اس کی اوپر ویڈیو بنانا ضروری سمجھا اور میری آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ نے شروع سے اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو ہر چیز کا اندازہ ہو سکے کہ یہ جو ویٹس اپ ایپس کی جو نیو اپڈیٹ ہیں ہمارے لیے کتنی مشکلات آگے فیوچر میں پیدا کر سکتی ہیں تو اب آپ لوگوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کوئی بھی نیو اپڈیٹ آتی ہے کسی بھی اپلیکیشن کی طرف سے موبائل کے اندر تو آپ نے اس کو ایسے ہی بلا وجہ بغیر پڑے اوکے نہیں کرنا پہلے آپ نے اس کو پڑنا ہے پڑنے کے بعد پھر آپ نے اوکے کرنا ہے اب اس سے انڈروائیڈ آپریٹنگ سسٹم کو بھی سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی پلے سٹور کے اندر گوگل کی طرف سے کوئی اپ اگر وہ ایکسپٹ کرتے ہیں تو پہلے اس کو پڑے دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ فالورز کے لیے صحیح ہیں یا نہیں ہیں اس کے بعد آگے اس کو ریکمینڈ کریں اس سے تو اچھا آئی او ایس ہے جو کوئی بھی نیو اپڈیٹ آتی ہے پہلے اس کو خود دیکھتا ہے پڑتا ہے اگر وہ ٹھیک ہوتی ہے تو آگے پھر اس کو اپنے پلے سٹور کے اندر ریکمینڈ کرتا ہے ادروائز نہیں کرتا تو ایپل اس لیہا سے بہتر ہے ہے بہت ایکسپینسیو لیکن بٹ اچھا ہے تو انڈروائیڈ آپریٹنگ سسٹم کو بھی اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا اگر وہ نہیں سوچتا تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں ورڈس ایپ فیوچر میں کلوز کرنی پڑے گی یوز نہیں کرنی پڑے گی اگر ہم یوز کرتے رہیں گے تو ہماری کے اندر ہماری ڈیوائس کے اندر جو بھی ہمارے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس پڑے ہیں ہماری پکچر پڑی ہیں ہماری ویڈیوز پڑی ہیں وہ ساری کے ساری ورڈس ایپ کے پاس ہیں اب ورڈس ایپ اس کو یہ ہم سے اس نے ایکسپٹ کروا لیا ہے کہ یہ جو آپ کی پرائیویسی ہے اس کو ہم کسی اور پرپس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر ہمیں ان فیوچر ضرورت پڑی تو کسی بزنس پرپس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہماری پرائیویسی ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی پرائیویسی کتنی آپ لوگوں کے لیے میٹر کرتی ہے تو ہم جہاں پر بیٹھے ہیں اس کی لوکیشن اس کو پتہ ہوگی ہماری ڈیوائس سے کون کون کنیکٹیٹ ہے اس کو پتہ ہوگی ہمارے سپیڈ نیٹ کے کتنی آ رہی ہے اس کو پتہ ہوگی ان فیوچر یعنی ساری کے ساری پرائیویسی اب اس کی انڈر ہو جائے گی تو یہ چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ میری جو آج کی ویڈیو ہے وہ آپ کو بڑی یوسفل لگی ہوگی اور یہ میری ویڈیو دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کریں اپنے فرنڈز کو شیئر کریں تاکہ اس سے سب کو فائدہ ہو سکے اور اگر میری سب سے پہلے آپ کے پاس ہے نیکس ویڈیو کے لیے دوبارہ بھی لیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات